السلام علیکم، سیڈیزن نیوز میں خوش آمدید سیڈیزن نیوز سے میں ہوں انمول سب سے پہلے نیوز ہیڈلائنز عالمی دارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا بہران اگلے سال بھی جاری رہ سکتا ہے ترکی نے اسرائیل ایجنسی موساد کے پندرہ جاسوس کی رفتار کر لیے پاکستان میں کرونا کا نیا ویرینٹ بھی آ گیا ڈالر کی اونچی اڑان جاری جبکہ پاکستانی روپیہ مزید گر گیا سپریم کورڈ نے پیپلز پارٹی کے راہنما خرشید شاہ کی زمانت منظور کر لی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ڈبلی او ایچو کا کہنا ہے کہ غریب ممالک کو کرونا ویکسین نہیں مل رہی عالمی دارہ صحت کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسینیشن کے معاملے میں ہم ٹریک پر نہیں ہیں کرونا ویکسینیشن میں مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے دوسری جانب امریکہ کی فوڈ اینڈرک ایڈمنیسٹریشن نے کورونا بوسٹر ویکسین کے لیے مکس اینڈ میچ حکمت عملی کی اجازت دے دی ہے بوسٹر ڈوز کے لیے اہل افراد بنیادی ویکسینیشن کے بعد فائزر، موڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن میں سے کسی ایک کبھی انتہاب کر سکتے ہیں ماہرین بچوں کو بھی ویکسین لگانے کو تیار ہیں اور وائٹ ہاؤس کے مطابق بچوں میں ویکسینیشن کا آواز اگلے ماں سے کر دیا جائے گا ترکی نے اسرائیلی خوفی ایجنسی موسات کے پندرہ مجتبہ جاسوس گرفتار کر لیے ترک اخبار کے مطابق ان مجتبہ جاسوسوں کو ایک ماہ قبل گرفتار کیا گیا تھا اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے موسات کو ترک شہریوں اور ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے غیر ملکی طلبہ کے بارے میں معلومات فراہم کی ریپورٹ کے مطابق ملزمان نے ان طلبہ کے بارے میں معلومات فراہم کی جو ممکنہ طور پر مستقبل میں دفاعی سنت میں کام کریں گے مزید بتایا گیا ہے کہ مجتبہ فراد کی تقریباً ایک سال تک تقنیقی اور انسانی انچیلیجنس کے طریقوں کے ذریعے نگرانی کی گئی ملک میں کورونا سے متاثر کئی مریضوں میں کیلیفونیا کا ویرینٹ بھی پایا گیا ہے کوویڈ ٹاسٹ فورس کے رکن ڈاکٹر جویت اکرم کا کہنا ہے کہ تقریباً تمام ویکسین اس نئے ویرینٹ کے حلاف محصر ہیں دوسرے جانب وفاقی وزیر اسد عمر نے حبردار کیا ہے کہ کورونا کی پانچ فی لہر سے بچنے کے لیے ویکسینیشن کے اہداف حاصل کرنا ضروری ہیں واضح رہے کہ ملک میں کورونا کیسز کی شرعہ میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور آج یہ شرعہ ایک اشاریہ چالیس فیصد ریکارٹ کی گئی ہے ڈالر کی انچی اڑان جاری ہے جبکہ پاکستانی روپیہ مزید گر گیا انٹر بینک میں 49 پیسے اضافے سے ایک ڈالر 173 روپے 96 پیسے پر بند ہوا ڈالر کا باؤ ایک موقع پر 174 بھی ہوا لیکن کاروبار کی بندش پر انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قیمت 173 روپے 96 پیسے رہی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا باؤ 10 پیسے کم ہو کر 174 روپے 20 پیسے ہے سپریم کورڈ نے سابقہ پوزیشن لیڈر کی ایک کروڑ اوپے کی مچھلکوں کے عوض زمانت منظور کر لی دورانے سماعت نیب نے صدا کی کہ خورشید شاہ کا نام ای سی ایل میں رکھا جائے جس پر عدالت نے ان کا نام ای سی ایل میں رکھنے کا حکم دیا ہے سپریم کورڈ کی جج جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ نیب تحقیقات کرے لیکن خورشید شاہ کو جیل میں مستقل نہ رکھا جائے عدالت نے کہا ہے کہ خورشید شاہ کو نیب نے اور کتنا حراست میں رکھنا ہے دو سال تو ہو چکے ہیں ریفرنس 2005 کی ٹرانزیکشن پر بنایا گیا تب خورشید شاہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھے جبکہ نیب نے کسی ٹرانزیکشن کی دستاویزات نہیں دکھائیں واضح رہے کہ قومی اتصاب بیورو نے پی پی رہنما خورشید شاہ کو آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں 18 ستمبر 2019 کو گرفتار کیا تھا اور ان پر آمدن سے زائد اساسوں کا الزام ہے سیڈیزن نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے ہمیں فیس بوک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر فالو کیجئے سیڈیزن نیوز روم سے انمول کو اجازت دیجئے اللہ نکبان